نحمده و نصلي على رسول القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقًا لَا لَلِيُّ الَّذِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا وَلَا ذَلِكَ مِنَ شَاہِدِينَ وَشَاکِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلْجِ تُمْ پِرَ مِرَا لَنْغَ جَاوِي اَلْجِ تُمْ پِرَ مِرَا لَنْغَ جَاوِي اَلْجِ تُمْ پِرَ مِرَا لَنْغَ جَاوِي اَلْجِ 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 اَلْج میرے تو پیشا ہردیاں رہیاں کامنا کیسے کار دیاں جتھو پیلے میرا لنگ جائے او گلیاں ذکر پھوکار دیاں میرے آقا نے فرمایا وزیدی نشانی ہے کہ انہوں ویخ یہاں خدایا اے انہوں مبالغہ نہیں تو اسے خود بھی ویخ دے میرا پیر تپیر ہے جس تو فقیر گزر دے لیں تو لوگانوں خدا یاد آگا فقیران میں لوگ ویخ کے کرنے لگ پہنچنے اللہ حدیث نہ ثابت ہے کہ ولی دی نشانی لے انہوں ویخ یہاں خدایا میرے پیر دے غلام جتو گزر دے انہوں ویخ کے بھی تے لوگ اللہ کرنے لگ پہنچنے باقی جتنی اپنے پیر نہ محبت ہوئے پیر سونا صلی رحمت اللہ علیہ ورمان دیان اس در پہ جو آوے من کی مرادیں پاوے مو موڑ کے جو جاوے رستہ دراز جیڑا اس در تے آوے گا نار اٹہیچ روے گا بور جھڑ جاوے تے فروں دی تے قدر نہیں نو جی نار روے توتیاں تے بچیا روے گلیریاں تے بچیا روے اخیروں پاک جاوے تے فیروں دی قیمت ہوئے کچھے دی قیمت نہیں ہوں دی جیڑا ٹوٹ جاندہ ہے پھر وہ زلیل تے خار وہ ارونیاں تے پیاؤ جی میں جی میں انسان دے دل بچ اپنے پیر دی محبت ہو اسی ساریاں ہکے کار خانے دیئے شیشیاں لیکن جیڑی شیشی وے خشبو ہوئے سینٹو ہوئے اتر ہوئے تو اسی ویخ دے اوہ شیشی دی قدر ہوئے جی کسے شیشی چکاندہ بھریا ان دی قدر نہیں اے پیر دی محبت ہے خشبو ہے جس جس فقیر دے سینے میں چا جاندے اوہ جتھے جاندہ عزتوں دی یکھو نو دنیا مجھے بڑے بڑے عالم گزرے چلے گئے پر نانت آشکان دے زندہ جنہ اپنے پیر نر دل لگایا اور توڑ نبائی اوہ پھر آج تاکنندہ نامی زندہ ہے نہ ہر زن زن ناست نہ ہر مرد مرد خدا پن یا گشت یقصہ نہ کر دے سارے مرد مرد نہیں ہندے تے ساریاں آورتاں آورتاں نہیں ہندے کئی آورتاں ویچ مرد ہندے کئی مرداں ویچ آورتاں ہندیاں یہ ہر بندہ اپنے دل تو پھوچھلے کوئی بندہ اپنے پیر دا بڑا عاشق ہے پیر کے تے تبلیغ مجھا رہے نار جماعت ہے اوہ فقیر پچھے پچھے اگاں ایک دکان کو لو گزرے لو اوہ جڑا دکان دا رہا اسے ایک توتہ رکھے آئے اوہ جدو میں کوئی بندہ ہندہ آنے تو توتہ ہندہ جی ہندہ آنے جی ہندہ آنے اوہ بزرگنوں ایک بڑی گل پسند ہے اوہ کھڑو کے دکان دا رہا یار بڑا اچھا تیرت ہوتا ہے بڑا پسند ہے سن آگاں چلا ہے پیچھو جڑا آشق فقیر آنے اوہ سان کے دکان دا رہا خیت ہوتا ہے بیچنے اوہ سا کہنے میں نہیں بیچنا میری تیار دکان چل دیاں دینا اوہ سا کہا میں توتہ لینا دیڑے پیچھ سے تو لینے نہیں اوہ دکان دار سمجھیا میں کوئی یوجی گال کرنا ایک گڑو لاتھ جا دکان دار نے آکھیا آپنی ہمشیرہ لے آکھے ساٹھے گھر کام تے چھٹ دے تے تا زندگی ہوئے تھے کام کر دی روے ساٹھے گھر تے توتہ لینا اوہ گھر گیا گھر جانا صلاح کی تی کسے گھر بیچ اللہ دا فضل ہندہ ساری ہیں رومیں طالب مولا ہونے ہیں تُسے بے خلال ہونا کوئی فقیر محبت آڑا ہے تے ان دی بیوی اس پاس سے نہیں لگی کسے دی بیوی لگی ہوئی ہے تے ان دا بندہ نہیں اس پاس سے لگا تے جنہ تے اللہ دا فضل ہندہ اوہ میان بیوی دو میں ہی اس پاس سے لگی ہو اوہ سپندے نے گھر جا کے آکھ چھی گلک ہی تھی تو سارے آنکھیں پیر دے نہ تو جانوی قربان تو لے جا ہمشیرہ اپنی نو لے جا تے دے کے توتہ لے جا ساٹھے تے پیر راضی ہو جا پیر بٹھا سائے فرماؤں دے آن پیر ہے میزاب فیض قبریہ پیر ہے راضی تراضی ہے خدا پکڑ دامن پیر دا محکم بھرا میاں ممند بخش فرماؤں دے نہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جوکا نمے نمے نا یار بنایے وان کمینے آلوک پیر مٹھا سائے فرماؤں دے نہ پیر ہے میزاب فیض قبریہ پیر ہے راضی تراضی ہے خدا پکڑ دامن پیر دا محکم مضبوطی نہ پکڑ ڈاما ڈول نہیں گا تو وہ ہمشیرہ نو لے کے دوسرے دن چلا گا جسے وقت گیا لہ بھی میں ہمشیرہ اپنی لےان دیئے اے ساری زندگی تھوڑی غلامی کرے گی کپڑے دووے گی بوکھر دےوے گی اے تسی لیلو تے توتا دا او دکان دربد لگ لگ خساکہ بھی کل دی گھل ہے کل تو اندھا نہیں آج ریٹ ود گئے خساکہ دس اسے کہا نار تو آپنی لڑکی بھی دیں اے پھر واپس گیا تے اندھی بیوی آن دیئے ہتھو چنگا ہے پھک فی بطری دا اتھا دل لگا رہا ہے نصیب چنگے ہوئے ہیں نا تا ساتھ چنگا ہوئے ہیں ہر تھاندھی اندھا نہیں ہوں گا او بچی بھی لے آئے اس لے کے تے توتا لے لیا اس دکان دار دی بیوی اگا کچھ کردہ ہے پھر اندھا جانا کچھ نہیں یہ جندی خاطر کردہ ہے پھر او سے انہوں مالا مال کردہ تے ساتھا رہنا کچھ نہیں ہوں اینا لڑکیاں نے ملے بھی یہ اسے ہی ہوتے مگر جا کے او سبزرگ دے دربار تے دکھیں اے جا کے توتا لے کے سبزرگ دے دے رکھے بزرگ بڑا راضی ہوئے اور یہ توتا تھا میں بیٹھے آ کسی جگہ کہ ہاں حضرت وہ تھانو پسند آیا تو میں خرید دے قیمت کو مدھ پوچھے یا نہیں پوچھے ہوتے ہیں چرنو بھی آگا جنہیں بیٹھے ہیں انہیں کہا ایس طریقے نے اس خرید دیا اسی مناسب نے سمجھ دے اسی میں غلامی واسطے آ گیا ہیں اے بچیاں میاں بزرگ اتنا راضی ہویا انہوں دعا دیتی اپنے مرید فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈبا سر جتے ہیں سر آسلان منافق حضور دے کوڑاں دے ہیں یہ اسی نار جاماں دے ہیں جاندے ہیں یہ مسلمان جتکے آ جاندے ہیں فتح یاب ہوندے ہیں پشکا ہوندے ہیں یہ انہوں نے کوئی تھوڑی تکلیف ہوندی ہے ایک دو نراضی ہوندے ہیں بھلے نو آپ آننے گا اے زندگی تو جانی جاندے ہیں یہ مال تو موقع جاندے ہیں بیماریاں تا نہیں لگ جاندے ہیں مقدمیاں تے لوکاں تا نہیں لگ جاندے ہیں گوم نہیں ہو جاندے ہیں وپار بندہ کرتا ہے تے خود نقصان میں تو اٹھا لینے ہیں تے زکاة دینی پاوے فطرانہ دینہ پاوے خدا واس تے دینہ پاوے اے ماندیاں کئی ریاں ہوندیاں اللہ دی ذات نے ان دے اتے اکل رکھی جدوں اے سوچ کرے کوئی اے نو چاہی دائے کہ اے سمشیر کوڑو پچھے اے تجڑے پاس سٹور پوندائے کا دے سوچ دیں نماز بڑھ دیاں پہاں خیال آیا کہ میں کسے نو پانچ سو روپیہ دینا نماز سلام پھیر دیاں تا یہ بدل جائے پانچ سو دی بجائے اتنا کرنا اچھا کرکسڑ کرنا ہیک منٹ ویچے کئی دلیل نہ سوچ دیں وہ کسے بزرگ نے ایک حقایت بھی لکھی کہ کوئی بندہ خجور تے چڑھ گئے اجی میں کسے وقت فقیر کسے پریشانی چوندائے مشکل چاہ جاندے اے خجور ہی ہے پھر سکھنا سکھ جائے میرا ایک کام ہو جائے تو میں انج کرا ہوں او جیسے اتاں چڑ گیا خجوراں انہیں واوا توڑ لیں گا انہوں تھلیوں میں ایک سے اتاں میں تو مر جا ہوں یا اللہ میں ادیاں خجوراں تیرے ناں تے بندہ دیں گا تھلے اترنے لگ گیا جیسے ادی جایا خیال آیا کہ ہونتا میں اتر ہی جانا ادیاں تو چوتھے ایسے تھی آیا جیسے چوتھے ایسے تھی بھی آیا تھلے نیڑے رہ گیا جیسے آگا ہے یا اللہ یہ تھوڑیاں نان نہیں لگنیاں تے نان لیں دوں دکھا تا نہ دیں پھر بھی اوزر آپ نے تنیاما خدا واستے دیمان لگیاں تا کتنا ایک اونج بامیں سگتاں پیمنتے اپنی زندگی تے گیند کھا میرا پھائی جیڑا پیندہ سے داڑی منامنتے کھرچا کرنا بھلا گیندہ سے جس وقت قبر پہ جامیں گا ایک پھائی تھی دو سوال انہیں نے کتھو کمایا تے کتھے لائے مڑت ہوئی آنکھیں میں سگتاں پیندہ رہا میں نشا کرتا میں چرس کی تے جدوں قبران دے وچ جا سنتوں بے آروس سنتیں غم خاص سنتیں اوہ بزرگ راضی ہو گیا کہ اس بندے نے کمال کرتا اس بزرگ نے دعا دیتے جا دنیا وچ بھی تے مالہ مال کر چھڑیا تے قبر دے وچ بھی مالہ مال اولیہ را ہست قدرت از علا تیر جستہ بازگردہ نظرہ اللہ اپنے بندیاں تاکت دیتی ہوئی ہے کہ کمال بچو نکڑیا تیر واپس کاتے روزی دندہ کونگا زبان نہ آدیو اندے دیتے ہوئی چو بندہ خدا آوازتے دے اندے دیتے ہوئی چو بندہ تاکت دائیں کھرچ کرے اللہ راضی ہو جاوے تے اندے ساڑا کی کمال کوئی راجہ ہاں اندیا پانچ سے چھے دنیا ہاں او اپنیا دنیا نو بڑا کچھ دے وے کرے کپڑے جتنیاں پیسے ہرشہ دے وے ایک دن اندیں دنیا نو بٹھا کے نا تے پچھتا ہے یہ بھلا پھن روزی کون دن دا اس ساری آنکھیں توں دنے وے چھے ہک لڑکی آئی اس آنکھیں روزی اللہ دا اس راجے کوئی گلچنگی نہ لگتا لے آکے انہوں میں دنیا کپڑے کھوائیں دا میں تے میرا نا نہیں لیندی پیتے اللہ دا نا پیلے یہ جو لوگ بھی ہوں گے اس راجے نے اس سے بچان کے اس دی شادی کسے غریب گر کر دے اور او لڑکا کوڑی بھی آتی اپا جبیت انجوی مزورا تے انجوی انہوں کوڑ دا مرزا لیکن اس بسم اللہ کا میرے ماں پہ جو انہوں گتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے کہ ایک خوب صورت اورت آئی ان دا خامت جیڑا انہوں کو جاتے کارے اس اورتنہ اورتاں مزاق کرنے دیکھا تو چانن جیسی شیطان کیسے کیسے حملے کر لے لیکن جناتاں خدا دا فضل اندھو جواب کیسے گھڑکے رکھے لے تو کھڑی سونی ہے تو تیرا بندہ کی ہو وہ عورت کو جواب دن دی آئی میرا بندہ نیک ہے اون دا عجر اللہ دی ذات نے میرے جیسی حسین بیوی دیتی ہو سنا میرے عمل چنگے نہیں ایس وجہ تو اللہ دی ذات نے منوں ایسا بندہ دا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے اور جیڑا دانا سواکے تھا اندھا بھاگتا انہی لگتا جیڑا اپنے آپنوں گھٹا اندھا خدا وہی پیار آئے شادی کر دی تھی اس بچی نے بسم اللہ پڑھ کے تھی شادی نکا کا اور اوہ راجے دی تھی جیڑی عائش کر دی اپنے ماں باپ دے گا ماں باپ دیتا ہے تو انہوں کو کوئی نکاری نہیں آج کا لکی میں ہو رہے اپنے ماں باپ دا کوئی حق نہیں میری بھینٹ میری دی کئی بچے ماشاءاللہ اس دور وچ بھی وہ ماں باپ مواقع دنے حق تا میرا ہا پر میں قربان نہیں دینا ہوں فوٹی مٹی جی دی پتر دی رہ نہیں لبو گئے تھی توڑ فیصلے نہیں چڑھ دے اندھے کسے دی حق مجھے مجھے دی پتر دی کسے دی پتر مجھے 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 جو پریشان نہ ہو ماں باپیں نہیں میں تے بینے لے کرنا میں تے بھائیے لے کرنا اے میری پھپھی دا رشتہ ہے کیوں ایسا کر دے انہاں دے حق دے اوٹھے ڈاکا ڈال دے لیکن اس لڑکی نے ماں باپ دے عزت واست اپنی اُس خامدنو ٹوکری بے جرار چوکلوے کرے تے پندہ میں چو منگن جاگے کرے ایک ہے جگہ تے انہوں رکھ کے کسے پندے میں چو منگن جاگے جیتے وہ ٹوکری پئی ہوئی ہے نال کوئی جید آئی کوئی پانی ہاں کسے بزرگ داؤ چشمہ او کی ویخدہ ہے بندہ کہ کان دے نے اس پانی دے میں چوبی مار دے نے جدو نکڑ دے نے ہنہ سے بڑ جاگے ہجی میں اللہ بات جاندے کان ہے کہ بند بات جاندے کان ہے ایسے طرح انہیں ویخدہ ہے بہی ہوتے ہیں یہ کوئی چشمہ ہے بلہ ممی اپنے نصیب جاگا وہ روڑ دا روڑ دا روڑ دا غسیر دا لتا میں نہیں یہاں وہ چشمہ دے چلا انگل انہیں ایک بار رکھے کہ میں مطعاً ڈوب جاماں میری بیوی پریشان ہے جیسے انگل باہر رکھی وہ سارا ہی ٹھیک ہو گیا پر انگل انہیں ٹھیک نہ ہو وہ واپس جا کے ٹوکرا مودہ مار کے اٹھے بیٹھا ہے انہیں بیوی آئی تو وہ آن کے انہیں پوچھ دیئے میرا اتھے خامد دا اوکی تھے وہ سارا کہا تیرا خامد مائیں وہ سارا کہ نہیں میرا خامد ایو جا ہوا کہ مائیں اونا دا جگڑا پہ وہ بندان دا انگلی میری بیگ نا اجیو اس سے ترہا ہے ٹیکنو عورت مندی نہیں ایتا خوبصورت ایسا اے اندے صدق دا بدلہ خدا دیتا ماں باپ دا حکم مندن دا بدلہ خدا دیتا راجے دی او دنوں او جڑی حکومت آئی او گھٹ دی جاندی ہے غربت گھر میں چوندی جاندی ہے اے دن بدن چڑھ دی جاندی ہے جنا سرا رب دا او نا رزق ہمیں او کوڑوں کو بندہ لنگیا دنا اے نا میاں بی بی دا جگڑا پہ آیا ہے اے آن یہ نہیں تو میرا خامد نہیں او خامد آن دا مائیں یہاں اللہ دی بندیا میں چشمے وجہ کے ناتاں تے اللہ تعالی نے میری شفاہ دے جاتی او دنا بندہ آن دا ہے چلو اے تکالا سوک کی چلو اے انگلی پاو کو اس پانی ملتی ہے جیتھوارڈی انگلی ٹھیک ہو گئے تے پھر تس ہی سچی گل 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 جب انگلی ٹھیک نہ ہوئی تے پھر تر گل سچی گل 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 جیتھوارڈی انہاں رزق ہمیں او راجہ اپنیاں دینیاں نو بھی لے کے اپنی بیوی نو بھی لے کے ایس دیدیاں کے قدمات دکھتا ہے مافی منگدہ میں غلط ہی تے راجہ اللہی دو دچ پانی پامانا رزق نہیں ہوتا بے ایمانیاں رزق نہیں ہوتا رشتان لما رزق نہیں ہوتا پیران دی محبت جتنی سینے میں چاہتے ہیں یہ گل گل غلط نہیں داتا صاحب اگر عالم ہین ہے تے ہور بھی تے بڑے عالم مگر ہیں پر پیر دی محبت ہے سینے میں دنیا دی دولت بھی یہ خلوکی میں گتے قبر دے ہون دی بھئی ایک گھنٹے ویچے کتنا پیسہ ہوتے کٹھا ہوتے لنگر کتنا چلتا تھا داتا صاحب انہیں پکانا بھی نہیں پہنچتے پکیاں پکیاں لے آتے تھے آواز دندے پہنے آجاو بھی داتا صاحب دا لنگر کھا جیڑا دو دو مائی لے کے آئی ہے آج تک چلتا ہے پہنے چلتا ہے کیونکہ داتا صاحب دا یار زندہ ہے جنانتے یار زندہ ہے زندہ ہون وہ پچھو یاری نباؤں دے راندے اسی یاری لونے آئے دنیا نا دنیا تارا ناڑ دے تو خانی نہیں اللہ دے ولی ناڑ یاری بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ جیڑا خدا دا کامل ولی ہے نا ایک ہاتھ تھے اندہ ہوندہ خدا دے ہاتھ دوہ ہاتھ تھے مریدہ نہ پڑا چکا پھر اللہ دے ناڑ غاصل کردہ رہے جیڑا لوہ آگو بیچ ہے کہ گھنٹہ پائی رکھتے او لوہ باہر کٹ گئے کسے کاکھ نہ لاؤ انہیں کہ کاکھ نہ سار دے یہ صفت آگ دی ہائی ہے لوہ دنی سارتا ہوں لوہ آگو بیچ ہے رہ کے آگ ہوئے پھر ولی اس طرح کو شیئر ہے ولی کمیں رابطو علاق ہوئے جیڑھوں لوہ آگو بیچ رہ کے تو اوہ کام کرنے لگ پونڈا ہے تے خدا دا ولی جڑا ہے انہوں پھر خدا پاور دے چھڑا ہے پھر اے اوہ کام کرنے لگا ہے پہلی گلتے ہوں دیئے کہ ویخ کے پیر پکڑا دوسرے نمبر دے ہر بزرگ دے دور گئے یہ ایک ہو جیئے بیماریاں پہنڈی ہیں فصلانہ بیماری نہیں پہنڈی ہیں امیرکن سنڈی ہے تیلہ ہے سفید مکھی ہے پہنڈی ہیں انہوں دے سپری ہوگئے ایسے طرح بندیاں دے بیماریاں انہوں دے علاج ہوگئے ہیں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ لے انہوں دے نشان دے کی آپ فرما دیں سپاندے پتر کدے نتر نہیں باندے بامیں چڑیاں دو د پیوائی ہیں کاماندے پتر کدے حنس نہیں بندے بامیں موتیاں چوگ چگائی ہیں کھارے کھارے پھو کدے مٹھے نہیں ہندے بامیں لکھا مناں کھانڈا پائی ہیں تم میں کدے تربوز نہیں ہندے بامیں توڑ مکے لے جائے لے ہر بزرگ نار بھلا ہویا لڑ لیڑے چھکا میری امبر نہ گزری ساتھ اللہ کا شکر ہویا کہ میں قریب تو بچے بابا فریض مٹھن کو ٹاڑے یا حضرت سلطان باؤ نے داتا صاحب انہوں دی مخالفت ہندی رہے پیر سونا سائے رہے مطلعہ دی مخالفت ہندی رہے مرید آکھن لاغ پہ ہے یہ سونا سائے کیوں صدوں دے دماغ رہا اللہ تعالیٰ معافی دے جنہ اس پاس سے لایا جنہ میند کیتی انہوں آکھن لاغ پہ سونا سائے کیوں صدوں دے لیکن پیر سونا سائے تک ہم موشی رہے پھر انہ خات لکھے مخالفات یہ جی سوارڈی زندگی دے چھی سونا سائے صدا میں لاغ پہ آپ نے جب آپ دیتا جندے کام بھی سونا انہوں انہوں لوگ کیوں نہ سونا سائے اے دوستو بھرے آؤ صدا جانئے جس صدا توڑ چاہتا ہوں یارمی توتھے بھی ہو سکتے یارمی دیتھے بھی ہو سکتے فقیر بے تار کیوں رہن دے ناپنے مرشد کو جاؤنا داتا صاحب رحمت اللہ لے جس وقت زارہ علم تو فارغ ہو گئے پہلے زمانے بے انج مرید نان کر دے اوہ آخ دے اندیان پہلے جا کے زارہ علم پڑھ کے آؤ تے پھر ساڑے کوڑھ آؤ پھر صوبت چرینہ پوندہ خدمت کرنی پوندی آئی پھر بڑھائی ذات قیمنا لگ دا داتا صاحب زارہ علم تو فارغ ہوتے گئے پیر ستہ پہ آئے تے داتا صاحب انہوں دباندے پہ داتا صاحب دے دل بچ خیال ہے مہمی آلم اے وی آلم اے وی آلم اے نماز پڑھ دے مہمی نماز پڑھ دے اندی داری میری وی داری اندے صرف ایمامہ ہوندہ مہمی امامہ بنا اے وی تحجد پڑھ دے مہمی تحجد پڑھ دے اتراز نہیں ویسے خیال آگا انہوں پتہ نہیں مہمی لینہ کی کتاب میں دا مصاریہ پڑھیں او جیڑا بزرگ ستا تھا ایک غلط دل میں سوچتا اس بزرگ نے اکھا کھول کے فرمایا بیٹا اساں تے انہوں وہ شاید نہیں ہے لوگ کا قیامت طاقت تیری قبردی بھی عزت کرنی ہے قیامت پیران تے دار تو یہ چیز ملتی ہے آئے جی کرایا بھر کے جائے جی حضرت سلطان باہو فرمادنے لوگ ایانیں مطین دیں من آشکا مولنا باوے مڑنا محال پنندہ باہو جنا نصاحب آپ بلا گا جیسے مرید جند ہے دیکھ بڑییں بڑییں گلہ ہوں دیں تیرا پیو بیمارہ تو پیران کو دوڑیا پھر او جی امریکہ گیا ہوئے سارے مرجامن کدے اتراز کیتا کسی ہے یہ دنیا تے طالب لوگ وہ تو ایتھے نا یا روی ہوں دی تیرے ایتھے نا ی نماز ہوں دی کتے بھوک دے رنگ دینے فقیر ہوتے سوٹا کر چھڑتا او اس دروازے لوویک دا فقیر جیتو خیر لینے او ڈباوی بھوک کے کارا بھوک کے چٹا بھوک کے سارے بھوک بھوک کے ناس جانتے نہیں پر فقیر ہوتے رو بے خداوی او شام نو ان دی او جی جمیل جنو مشکری آکھ جو پر جانتے ہیں کتے آن دے بھوک کرنا فقیران دے روزی بند نہیں ہے اے دوستو جی میں خدا بند کریمی شکل لائے آئے تے پھر بندہ خدا کرو منگ دے گا بادشاہی مل جاوے گی تے تے رہ جاوے گی داڑی تے رہ جاوے گی پیر دی محبت ہووے گی تے کبرچ بھی عزت ہووے گی ایک پیر ایک فقیر ہے نا او عمل چکے ایک فقیر محبت چکے درجہ کندہ زیادہ محبت تارے درجہ زیادہ میری آقا نے فرمایا جس دے ناڑ تنوں محبت ہووے گی قیامت تارے دن ان دے ناڑی اٹھایا گا ساڑی محبت سجن سائنہ سجن سائنہ دی محبت سوڑا سائنہ سوڑا سائنہ دی محبت پیر مٹھا رہے ہیں ایسے طرح دوستو سوچو کیا اللہ دے بندے وفادار نہیں ہوں تھوارڈی ہک دے نہ کوئی خدمت کریں ہک دے انہوں پڑس پکڑ لوے یا کسے مصیبتیں چھو ہوئے تو انہوں ضرور خیال آوے گئے یارے تم میرا خادم فقیروں کیڑی خوش نصیبی اللہ والے سامو اتھو بلا کے خدمت دا موقع دے اور وہ تو فرشتے کام کرن ہوتے پیار ہوں گے اللہ والے کچھ دینا چاہتا ہے یہ خدا وند کریم تفیق دیندہ ہے انہوں دی میر پانی نہ سی جاننے آئے پیر صددہ ہے تو مرید جاندہ مرید دے اپنے واسنے جدو پیر مو موڑ لیندہ ہے تو جائے نہیں سکتا ہے ایک خدا دا شکر ہے کہ پیر صانو کچھ دا رہے فقیر پڑ دے نہیں غریبانوں کامتے لائے انشاءاللہ وسضاء وسضاء انہوں دا عیسان ہے نا بہتا ہے کسے انہوں دیاری تے لائے ایسے دور رہے چاہے میں جدو میں حضور نے درخواست کرنا نا تو میں اے لفظ بولنا جی بے روزگاراں غریب ہیں کوئی ٹھیکہ سانو دے حضور ابو مسکراب ہوں ٹھیکہ دے کے ایک باری کام ہو گیا حضور حلی جانا سٹیج تے بیٹھے ہو حضور حلی جانا میرے کاننے چاکتے ہیں اے سواب اچھے منوں میں شریع کر دے کیسا ہے سواب اچھے لنگر دا کام بھئی حرب بندے دے نصیب اچھے نہیں ہوتا شیطان روک دے نے بسواس ہوں دے نے تے پہلے دنی تکوں نے جرنل بن جانتا پاڑو تا مورچے کرنے پہنگ دے نا پاڑو تا ورزش کرنے پہنگ دی نا تے پھر وہ تا پچھے پچھے رینک مل دے اے خدا دا کرم ہے کہ مزدور لوگ کتنے بچے لاہور تو آئے ہیں مزدوری کر دیں رکھشہ نہ کام کر دیں پھر اگر انج پوچھا جاوے بھئی ایک رکھشہ ڈرائیور زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں یا جائیں دورہ حدیث کیتا ہے اندھاتے اندھا مقابلہ کرا اے مگر پاور ہو سجدہ ساڑھے کڑو کام لیں کتنے لوگ اس ساڑھے جیسے ہیں ان پڑھا دیں تبلیغ نہ داریں رکھیں اے مگر پاور ہے ساڑھا کمال ہی کوئی نہیں دوستو جیڑا بندہ شکر ادا کرے اللہ ایسا نعمت اضافہ کرے کئی فقیر محبت آلے ہم دینے تے فقیر نہیں ہوں انہوں یہ دوستاتے انہوں درجات مل دے رہے ہیں حضرت ابو عرسل خرقانی رحمت اللہ ساڑھے پیشوا ساڑھے پیران خدا نے کتنی پاور دیتی ہوئی ایک مرتبہ ابو علی سینہ رحمت اللہ اس باطنی علم تے یقین نہ رکھیں بڑے علم آلے ہاں تے بڑے فلسفی آئیں لیکن باطن دے علم تے اتنا نام یقین تھے انہوں نے پتہ لگا کہ ابو عرسل خرقانی پورے علم پوچھ دے پوچھ دے آئے وہ آپ راج گیری کر دے آئے ہاں مستریاں دے کام ہیں ہاں میرے پیر دے کئی غلام ہیں ابو عرسل خرقانی سنت کر دے وہ تھے جا کے کام کر دے وہ بو علی سینہ آئے تے اے سے ابو عرسل خرقانی رحمت اللہ رحمت اللہ دے ہاتھ دے بچوں تیس سی یا کانڈی ڈک پہ تل لے اے دیوار تے ہیں بو علی سینہ اگاں ہوئے کہ میں چوک کے پکڑا ہوں وہ کانڈی آپ نے ہاں بھی اٹھیں تے بو عرسل خرقانی رحمت اللہ لے دے ہاتھ بچا بو علی سینہ پوچھ دے میں نے حضرت ایک ہی آپ نے فرمایا جدوں دا میں اللہ دا ہو گیا میں انہوں اس ہر ایک دی متاجی تو بچا چاہا اللہ نے ایک وارہ نہیں کیتا کہ میں تیرے کڑو مدد لم کانڈی اپنے پا ایک بندہ مرید ہون واسطے گیا تے جاکے گھروں پوچھیا ساڑھی تو ماں آئی پر مثال واسطے دسنے ہیں تے جاکے پوچھیا حضرت صاحب این گھر تے آپ دے گھر فاکہ کشی بھی ہوتی ہیں اوہ مائی صاحبہ اب وہ بہت حضرت صاحب تے خلاق بولنے کہڑا حضرت صاحب لوگ بھی بے وقوف ہیں ہسی فاکہانہ زندگی پر گزارنے ہیں حضرت صاحب این سبندے دے عقیدے بھی جھوڑا جا فرق پمڑنے لیکن اللہ والیاں میں ہندہ ہے خیال اتنا جو ایسا فرق کر کے آیا ہے تو انہیں خالی نہیں گیا توجہ کی تھی انہوں جنگل لے گلا آپ لکڑی چکن گیا گیا جس وقت دے اس بندے آکھا میں اتنا پاندھ کر کے آیا ویٹ ہی تے جاما تاکہ ہور لوگ تا نہ انہیں پڑھ خس ہیں یہ گئے نا ابو اسمہ خرقانی رحمت اللہ لے سر سے لکڑی چکی ہیں گا پھر شیر محکم گئتا شیر آیا آپ شیر دے اٹھے بہے گئے اگے لکڑی رکھیں گے اوہ بندہ آپ کو پڑھیں گے یا تو میں گھر جانا تو وہ جو کچھ میرنہ کر دیئے میں اپنے نفس انواخنہ ہائیں تو ہی ہو جی باہر لوگ تیری امی عزت کر دیں ہائیں تو ہی ہو جی ایک بزرگ بیٹھایا مریدان کوئی خبیس جی عورت آئی اوہ آنکے تھے بڑی کعویڈ نام دی اوہ ریاکار تو مریدان کعویڈ لگی ساڑھے پیرنو ریاکار پہ آ دیں اوہ سے بزرگ نیا کیا بیٹھا ہے پندرہ سالنا پہ چھونا میرا صدہ نا آجیس ہی دے ہیں پیر سونا سائیں رحمت اللہ لے دے خلاف کوش ایک جماعت بڑھ گئے اوہ لب لب کے جامن کریں پیر سونا سائیں دے خلاف گلن کریں اللہ حمدللہ بھئی ماں باہ دی وراسطہ ملدی ہوں گے اللہ اللہ بھئی ماں باہ دی وراسطہ ملدی یا نہیں ملدی اوہ جامن کرن مخالفت باست اللہ حمدلہ اوہ فقیرہ آنکھا یا یہ ننوں میں صدنے آئیں پیر سونا سائیں دے خلاف گلن اوہ تھی جلسہ رکھ لیا گیا پہلے اوہ انہیں دے خلاف گئے انہیں بڑے ادرس صاحب دے خلاف گئے بڑے خلاف گئے جدو پیر سونا سائیں رحمت اللہ لے گا انہیں دے خلاف گئے انہیں دے خلاف گئے سبحان خدا وند کریم نے تاکتاں لیتی ہیں آپ فرماندینے اے میرے بھائی میں انہوں یتنے ہی جاندے ہیں میں ان دے ناڑوں میں گندہ ہوں اے منہوں جتنا جاندے آئیں اے ناوتنا تاندہ سے آئیں لیکن میں اس ناڑوں میں بڑا ہوں جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آجزی میوے سے چکتی ہے ڈالی لگتا ہے جو کچھ ہوتے ہیں 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 اے اللہ تبارک تعالیٰ تا کرن پہ میرے بانے ہیں یہ جو دوست اتنا دور سفر کر کے ذکر لمند اجازت ہے بیعت دے اراد دے ہیں سانو شوق نہیں ہے مرید کرنا میرے پیر دا حکم ہے کہ جو کچھ ہونے چاہتے ہیں کریا کریں پیر میرے دا فائد میں تا ٹوکری چاہیے تے سعودہ لئے پھرنا جیڑا ٹوکری لو بیکھ لبے گا وہ پھیل ہو گا جیڑا بے سعودہ بیکھے گا وہ میرا گاہ کا مڑے گا میں تھوڑ دے ہیں متاج نہیں میرے اے ذین نہیں ہے کہ میں مریدنا کو خدمت کروں جندہ پیر ہے شہنشاہ بغیر منگن تو دندہ رہنگا تے پھر میں کڑی لوڑے کہ میں اے اے پڑتا رہاں کوئی دے جاؤں کوئی نہیں نہیں دوستو اے تا لین ہی ہو جی یہ تھوڑا جے توقل تا کر کر میرے پیر لطیفہ سنوں دے ہوں دے کوئی بندہ کام تو تانگ آگا اُسا کہ یار کام تا ہے کوئی نا میں کدائی نہیں درویش بان کے بے جانا اے لوگ کم سوکھا سمجھ حالانکہ پیر بڑھنا آسان نہیں مرید بڑھنا کھیل نہیں اور پیر بڑھنا میں سوکھا کام نہیں تے مرید بڑھنا میں سوکھا کام نہیں تے مرید بڑھنا میں سوکھا کام نہیں صحیح مانیا چومن تے دو میں بڑے اوکھا کام لیکن کامن کامامن واسطے لوگ بنے ہیں وہ کس ایسے علاقے بھی جتے ان کوئی نہیں جاندہ وہ جسو سڑک گزر دی آئی وہ بہرے اکھا باندھ کرے نام جکوں منٹ میں چھو کرے نام جکوں وہ لوگ لنگ لنا بھائی کو درویش ہے پتہ نہیں کیڑی بول دی بولتا ہے تے لوگوں تے خدمت کرنے جیڑا لگے کوئی روٹی لے آئے کوئی پانی لے آئے وہاں موچ بانا ایک بندہ اوچھا لگیا کاردا کاردا تے ایک آکھا تے تے ممی کوئی چکر چلا مجھے چل جا بے اوہ تھوڑا جا نا کلہ ایک ہٹ کے بائے اے اکھے نام جکوں او اکھے جیسا تم جکوں ویسا ہم جکوں اوہ لوگ خدمتوں دی بھی کرنے لگے اے اکھے اے اکھے نام جکوں اے اکھے نام جکوں خدمتوں دی بھی کرنے لگ چاک سے سوچیا چاک سے سوچیا یا رایا تا گلی کوری نہ نہ خطوری لوڑ نہ نماز دی لوڑ اوہ ثوڑا جا پیشن ہوتا اے پہلا آنڈا نام جکوں دوسرا آنڈا جیسا تم جکوں وایسا ہم جکوں تیسر آشدا اے حنیر کب تک چو تھا ہندہ یہ تن تین چلے ہو تن تین سائے ایدہ اس طرح لیکن اللہ والاں جی نیت ہوں دی یہ قبر قیامت کا نظر نہ کہ ساٹا مرید دنیا میں چھوی پریشان نہ پیر سونا سن رحمت اللہ نے فرما دیا جیسے محبت نربیت کیتی آخر دم تک جماعت چلیا فقیر دی ڈیوٹی آخری وقتوں دا ایمان بچام بس اے دعا مگنی خدا سن جماعت چلک محبت چلک کے عشق چلک جدو منگو تی پیر دی محبت منگو اندے بچی سارا کوتی مولانا روم فرما دے نے اگر کسے ریکھنا ہوئے کہ میرے سینے اللہ دی محبت کتنی گئے دس سو خط آپ فرما دیں اللہ تا نظر ہی نہیں ہوں گا اپنے سینے ویچ اپنے پیر دی محبت جتنی او محبت ہوئے گی اتنی تیرے سینے ویچ اللہ دی محبت ایک سوٹی زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی زہرہ طور پر تے اے نا گالبی پیر کرو پر جانے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دے ویچے قید آز رکھے گیڑے دوست کوئی نمیں آئے نہیں اسی کلمیں پڑھونے آئے مرید زبردستی نہیں ہوتا بندہ کہ کسے مرید آکھے لگ کے آن کے بیعت کرلے میں مرید ہونا چاہید ہے پیر نو دیکھ کے پرک کے کال پھر کوئی تینو آکھے اے پیر تے ہی ہو جائے اون دنہو بیتر نہیں کہ ایک اری پرکھ لگ کوئی تینو محنت تا نہیں کردہ پہ تو آج جی ہو گیڑا مردود البیعت ہندہ ہے خدا ان دی توبہ بھی قبول نہیں کردہ پانی پیوی پونکے مرشد پکڑی چونکے آو جاو پنجاب آرین آو سو آرین آو جدوں اپنے دل نو پوچھ لمحے کہ ہون میرے تے کسے دا اثر نہیں ہووے او دو مرید کا مر جدوں تینو کوئی آکھے بھی تیرا ایڈا آکھے دا پکا ہووے کہ توں کسے دیگال من نہیں تو جہے میں پولا پولا کی دا اے ویکھلا کتاب پانچ لکھے آیا ہے کہ جیڑا مردود البیعت ہندہ ہے تو ان دی توبہ بھی خدا قبول نہیں کردہ جیڑا پیشہ ہٹ جانا آنے اگر کوئی دل اچھ خیال آگے آئے پی رینج کیوں کردہ بجائے دل اچھ رکھن دے اندھنا زہر کردہ کہ تُسا جناب آئے اگلے دن آئے گا لکھی دی آئے تو میرے دل تھی وسوسہ تو وہ وسوسہ اندر روے گا تو خراریاں پیدا کرے گا جیو انہوں کٹ دے مے گا تو ہو سکتا ہے تیرا ذین صاف ہو جاؤ بچ جاؤ ہیک باری جیڑا بوٹ سا سمیہ دے ہو جیڑا وہ غوث لے بھی چوئی ڈک پاوے پھر انہوں پنجاب آئے میں چوکتے رکھو چو رہن دا وہ پھر ڈک دے رہن بھرے آسو دا جانی ہے جس دا توڑ چکتے جدوں میں کوئی تیرنا مخالفت دیگال کرے سونی نہ اندھے کڑ بیٹھ ہی نہیں اے ایسا زائر اندھا ہے پھر دماغ تیاثر کرتے جس وقت پرحضر رو غافلوں سے اے پسر دشمن زاکر یہ ہیں سر بسر اے دشمن نے انہ دی گالا نہ سن لہولا ولا قوت پڑ اگر کوئی گناہ ہو جانتا ہے اس تغفار پڑ اپنے پیر کو جتنا آمیں جامیں کہ اوٹنا فیدہ جاتا ہے دیکھوئے نا اللہ دے فضل و قرمنات اے فقیر تھوڑے نہیں محبت لنگر پکا سکتے آلم شیر فیصلہ پا تو ہوندہ لنگر پکا ہوں محمد دریس لاؤر کو ہوندہ لنگر پکا ہوں کہ اے ایتھے کوئی لنگر پکا ہوں محبت آلے ہیں اے محمد حیساء کے ایک بابا ہوندہ اب محمد دنور ہوندہ نا بڑا ہے محبت نہ فقیران نے خدمت کردہ اے بھئی نصیبہ نگل تمنہ درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی قضا کو روک دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی خدمت پیسے ناڑی ہوں دی نہیں پیسے ناڑی پیسے ناڑی بڑی خدمتیں جاننی خدمتیں میں نے ایک اور حقایت یاد آگئی ہے کوئی بزرگا اندے لنگر دا کم اندہ او اس بزرگ دا رشتے دار میں اتھے روے کردہ او مال دار او لنگر دا کم نہ کرے کرے تے انجھ کھرچا کھرچے دے کردے پیروں خیال کہ جتنا فائد لنگر دے کم میں چوندہ ہے نا اتنا پیسے دے منڈ ناڑ نہیں دی او اس بزرگ دا خیال کہ میرا لرادری دا بندہ ہے یہی لنگر دا کم کرے گا او جیڑا کم کروں گا ان بزرگ آکھنا انہوں نے کم کلایا تھا او سان کو انہوں آکھنا بیٹل بھی کم کتا کر او سا گو آکھنا جاتا انہوں نے پیر آکھے گا میں چاہتے ہیں انہوں نے پیر دا ہے پیر آکھے یا نا آکھے دے کن دا کام ہے پیر دا ہے لیکن من حرامی ہو جتاں ڈیر بھانے بناؤں دا انہوں نے پیر آکھے گاتے میں چاہتے ہیں بزرگ فیروں نے دا سیاہ بہی تو انہوں نے آکھے جی ما آکھنا ہو آئے گا اللہ آکھوں نے میرے پروبیم ہو بلایا حضر صاحب رمایا بھئی فقیر کام کر دے نے فقیراتوں میں کریا آندہ جی میں نے پھر حکم دے ہو کیا پیڑا کروں تھوڑا جا تکلیخ نہ بولے پھر ماں اتنا خرچہ بھی کرنا پھر ماں کام ہی کرنا میرے نالے کا پندہ گیا پیر سونا سائن ہے پیر سجن سائن آج تو کوئی پندرہ ویس سال پہلے دیتی وہ سے کراچی آڑا مرکز نمان آمان وہ تھے کھو کڑنا آتے پھانڈ پہ اس فقیرہ کہتے ہیں میں پنجا ہزار روپی آتے ہیں حضور فرمایا حضور نے جاندے ہیں میرا دوستا حاجی نظیرہ مندرنا بڑا ساکھی بند حضور فرمایا ہمیں اور زیادہ خوش ہی ہوگی اگر حاجی صاحب اپنے ہاتھوں سے بھی کام کریں لیکن اللہ والے راضی کے میں ہوتے ہیں پیسے لے لے جاندے ہیں پتہ حضور نے بھی کام کرنا زیادہ فائد وہ مل بند کر دیتی سارے مزدور بھی لے آیا بکرا بھی اپنے کڑوں کی توس وہ لنگر دے کام کر لگتے ہیں ایسے وقت ہوں دے کڑے چار ملانے تقریب ہیں اور جہاں اللہ والے دینا چاہتے ہیں دین دنیا تھے وہ کام بھی آکھ دیں اپنے نصیب چکے ہوں دیں یہ آکھ دیں کہ میں کی کام کریں تو بزرگ نے فرمایا بھی آئی لے بھی مات سے ہی جا کے لکڑی کٹھیاں کر کے آگ لیا گے دے ویجے بڑھ گئے وہ بڑا کچھ سے نڑی پکڑ لی ہے جاندہ اب وہ سبندہ تھا وہ دوست تھا وہ ڈکیٹ تھا یہ ڈکو چور بزرگان آکیت بڑی دکھتے ہیں اب گراج ملاکہ تھا وہ ڈکو پوچھ دیں یار بزرگان آکیت بڑی دکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا کی کو جو تو پائے ہی کافی دن تو اتھ رہے ہیں آندھا آئے پائے ہی صورت بڑی دکھ پکڑی دیں وہ ٹھیک تھے دکھتا جو بڑی دکھتا اب گراند کو کھڑی دکھتا وہ ٹھیک تھے وہ ٹھیک تھے اندینہ کمہ چوجہتا میں پوچھاено میں ملوٹ کے لئے ہوں سونا نہیں آتا ڈکیٹا یہ حکم میں دے چھڑی میں سے نہیں وسلم وہ اس کے لئے آپ جو رو کے پیسے ڈکیٹا ایس جا کے تیڑی لائی آگ جدوں بڑھا بیدینے لے چھاؤنے آگ فدا وند کریم نے گلزار بن رہا انہوں کتب بنا چکے الٹی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے آگ کے سٹ کے بھی کتب بنا چکے اوہ سونا زیور لے کے گھر چلا گیا پیچھو کھرا نکڑے آتے اوہ پکڑے آتے اوہ اندے چھا فانسی آتے دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خود در مرشد دا چھڑی نائی نائی تا ہو جامیں گا روگی اوہ جیڑی بکری ایڑوں وچڑی اوہ بگیار آنے جیڑا پیر تو پیشاں ہویا پھر وہ زلیر ہو پاڑو سوچ کے ویک کے بیعت کرو کی ویکھنا ہوندہ ہے نمبر ایک شریعت دی پبندی ویکو نمبر دو بے تمہ ویکو نمبر ترہے اے بے پھوکے نو کسے بزرگ دی خلافت بھی ہے یا گرنوٹ کے مرید کرنے لگو اگر تے نو کوئی کرامت بھی نہ بھی خواہو تے اے بزرگ ہے اندے لڑا لگے جا دو جہان بیچ خوشیاں ہونا جس طرح سے پڑیئے جن پڑو سارے یا کہ دوئے نکندی اتحاد رکھلو جن مرید نہیں ہونا وہ سواب واسطے پڑو جن مرید ہونا وہ ارادہ کر لو پچھے بیچ تھے بھی مرید ہو جاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ وملائکات ہی وکتب ہی ورسد ہی والیوم الاخرے والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو والرسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل زم و توب الی دعا مگو اللہ تعالی دین دنیا دین مشکل حسانہ کا دیکھو رہی ہے براہنا ایتھے کھبے پاسے لطیفہ کلب ہندہ جنہوں اپنے دلہ جیڑے مرید ہوئے ہو انہا دا پیڑا سبا جیڑے مرید نہیں ہوئے ہو انہا دا میری لپیڑا ویتی آخری کرنا دا طریقہ ہی کوئی اپنے دل پڑھنا اللہ 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 وضو ہوئے بھامنہ بندہ پاک ہوئے بھامنہ پاک کام کردہ ہوئے بھامنہ بیٹھا کتنا آسان وزید اور سب تو وڈی عبادت ولا ذکر اللہ اللہ تعالی فرماندہ نے سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر ہے ٹینکی وچھ پانی ساف ہوئے تو ٹوٹی جیڑی کھل ہوگے پانی ساف جیڑے دلوے سکون ہوئے ککھان دیکھ جونپڑی ہوئے پھٹیا لباس ہوئے تو سکون روے گئے جیڑے دلوے سکون نہ ہوئے ائر کنڈیشن کمرے ہوئے بہترین لباس ہوئے بہترین گھڑی ہوئے وہ اس بندے نے کچھ چین آگئے وہ تو خود کشی نے سوچ دا کرتا لیکن دلوے جو بہار ہوئے تو بہار ہی بہار یہ اپنے دلوے جو پڑے آگئے اللہ 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 اپنے آنا جانا نہ چھڑے جتھے جلسہ قریب ہوئے اندھے بچ آئے کبھے اے گھڑیاں کام آمنگیاں کبھے کبھے کام آمنگیاں لیکن باندر جو مچھتا ہے ہر بوے سے جاکے مچھتا ہے ہر گڑی سے جاکے مچھتا ہے باندر کو کی فائدہ ہے تو کمائی تو مداری کھا جانا ہے یہ میں باندہ کی کی نہیں کرتا باندر آڑا لیکھا ہے کدھی دکان تے بیٹھا ہے کدھی فیکٹری تے بیٹھا ہے کدھی بائر کھاناں تا گھر دیاں تے وہ باندرہ مداری کھانا ہے انہ کپڑے بھی تیرے اتار لینا انہ موں تیرا گھٹ کے بند آج تہہ کے رات اتنا سا فکرن واسطے پنجاب آری تو سوچے جدو میرے مرشد صدقے اجر ملے گا دل تو خوش ہو جانا ہے خدا نے چنگا کرنا جیڑے دوست کو انہوں لے کے آئے تو انہوں نے عیسان نہیں دے سکے برے دوست برے پاسے لے جانا چنگے دوست چنگے پاسے لے یہ ذکر کرو نماز پنجے وقت پڑھو بری صوبت تو پرہید کریا کرو جس وقت تو جاو لوگوں میں محسوس ہوئے بھی کہ دائم انہوں کچھ اثر ہو گیا لیکن ساڑی حالت ہے یہ دوستو نماز پڑھ کے نا جتیاں کڑ جاننے آئے تو اتھے سکٹاں لانے ایک گھنٹہ بھی نمازی تو نہیں رہ سکتا کہ قبر واسطے قدوم بڑھانے گا دن راتیں کام دنیا دے کرنا ہے تھککن وچھ نا آویں اس مالک موکدوں یاد تو کرنا ہے جس دادستہ کام ہے اے مکان دکانہ تیریان ہیک دن رہ سن کھالی اور دنیا تے ویغ باغ ہزاراں ٹور گئے جن نا دے ملے دنیا دے وچھ رکھ پکیرہ ایسا پین کھلون جے آمیں تا حسن لوگ کی ٹور جامیں تا رون وما لینا اللہ البلاغ نیک لوگ مسافر آئے میں سارے مسلمانہ واسطے دعا ہے پاکستان واسطے دعا ہے فلسطینیہ واسطے دعا ہے جتنے لوگ بھی مسئیبت زدہ آئے تھے کوئی دکھ تکلیف ہڑا بندہ آئے آئے بیمارہ واسطے بے اڑادہ واسطے دل بچ خیال کر کے خدا منظور کرتا ہے دعا جو دل سے مشکل یہ ہے کہ یہ مشکل سے اپنے عزیز وعکار واسطے اپنے واسطے کاروبار واسطے سیت واسطے پاکستان دے حالات کس طرح نے اللہ دی ذات مسلمانہ نے اتفاق دے وے آپس اندر محبت پیدا کرے ایک دنیا دی لالچ ہرس مردار دے ہوتے کتے لڑ دے اندینے یا اللہ سے تو مسلمانہ ساڑے دل بچوئے محبت کٹ دے اپنی محبت پا یا الہی پاکستان لی حفاظت فرما یا الہی بے اولادیاں انہ رینہ اولاد اتا فرما یا الہی جتنے مریض ہیں اللہ دی ذات انہم تندرستی اتا فرما یا الہی جیڑے بے گناہ قیدی نے انہم دی ریائی فرما یا الہی جیڑے بچے پڑھ دے نے انہم شوق نار پڑھنے دے تفیق اتا فرما انہم کام یاو کر یا الہی جیڑے میرے پیر دے روحانی طلبہ جماعت ہے سلاہ المسلمین ہے یا اللہ انہم دن دو گنی رات جو گنی ترقی اتا فرما یا اللہ میرے پیر داستانا عباد تک شاد رہے ہمیشہ فائد رہے بڑے بڑے صوفی باسقہ بانکنے کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ دے رہے